اور ہم لوگ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں ہمارے مذہب میں چار بیبیوں والا ایک شوہر تو مل جائے گا ہمارے مذہب میں چار بیبیوں والا ایک شوہر تو مل جائے گا لیکن پانچ شوہر والی ایک بیوی نہیں ملے گی یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ہے بڑی پاکستگی ہے ہمارے مذہب کے اندر الحمدللہ تعالیٰ اور ہم نے پیغام دیا کسی مسلمان کو افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اس نام چار بیبیوں کی اجازت کیوں دیتا ہے یہ عیب کی بات ہے اور عورت کو چار شوہر کی اجازت کیوں نہیں دیتا ہم ان کو کہتے ہیں میرے عزیز دراصل بات یہ ہے کہ اگر ایک چابی کئی تعلے کھولے تو اس چابی کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس کو ماشتر کی کہتے ہیں وہ ہر دکان پر نہیں ملتی وہ چابی جس کو ماشتر کی کہتے ہیں کیونکہ جو چابی ہر تعلہ کھولے وہ چابی قیمتی ہوتی ہے لیکن جو تعلہ ہر چابی سے کھول جائے اس کی عزت نہیں رہتی اس کو اٹھا کر کے پھیک دیا جاتا ہے اس لئے ہماری بیبیاں مسٹر تعلے کے ہیں ہمارے اور مرد جو ہے وہ مسٹر چابی کے ہیں تو ان سے کئی چابیاں کئی تعلے تو کھلتے ہیں لیکن ہماری بیبیاں ان باقیرت تعلوں کا نام ہے جو ہر چابی سے نہیں کھلا کرتا اللہ اکبر جب تک کہ شوہر ہو تو وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے شوہر چلا جائے تو وہ شوہر کے بستر کی بھی حفاظت کرتی ہے ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے اس لئے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے اصناف ہمارے پیران اعظام مرشدان طریقت وہ شان رکھتے ہیں مگدوم اشرف نے سلام کیا جواب آیا اور ہمارے آقا سید احمد کبیر رفائی سلسلے رفائیہ کی خدمت میرے پاس موجود ہے اس بارگاہ کا غلام ہوں میں رفائیہ سبحان اللہ جب سرکار سید احمد کبیر رفائی مزار رسول پہ پہنچے تو آپ نے بھی کہا السلام علیکہ یا جدیہیات جواب آیا وآلہکم السلام یا ولدی وآلہکم السلام یا ولدیہیات یہ یا کہہ کر کہ سلام کرنا سیر وہاں کے لئے مقصود نہیں ہے تو ہم نے پوچھا نہ وہ صاحب سے کہ آپ نے یہاں یا کہہ دیا تو انہوں نے کہاں کہاں کیونکہ یہاں موجود ہیں تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا دور لے گیا میں نے کہا ابھی یہاں سے یہاں کہہ سکتے ہیں بھلے یہاں کہہ سکتے ہیں جنت البقی کے پاس اس کو کھیج کے لے گیا کہا یہاں کہہ سکتے ہیں بھلے یہاں بھی کہہ سکتے ہیں میری بلڈنگ کے پاس لے گیا میں نے کہا یہاں کہہ سکتے ہیں تو دک گیا وہ مجھے دیکھنے لگا میں نے کہا بولنا بھائی کہاں تک یہاں کہہ سکتے ہیں ذرا آپ ہی بانڈی بان دیجئے کہاں تک کیا کہہ سکتے ہیں وہ چوب ہو گیا حیرت سے دیکھنے لگا شاید سوچ رہا تھا کہ میں نے مدینہ شریف میں کونسی بلا پر ہاتھ ڈالا ہے تو اس وقت تو میں نے کہا دیکھ بھائی قرآن اور حدیث میں ایسے دماغ مت لڑایا کرو جب اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی تو تم قید کیوں لگاتے ہو اس لئے ہم سنی یہاں بھی یا نبی کہتے ہیں اور وہاں بھی یا نبی کہتے ہیں کیونکہ قرآن بس بات اس لئے کہتا ہوں کہ آپ کی اصلاح ہو جائے اگر آپ گلت تقیدے پر آپ صدر جائے توبہ کر لے تاکہ قیامت میں رسوائی نہ ہو تو سید احمد قبی رفاہ نے کہا سلام علیکم یا یا جدی میرے نانا جان آپ پر سلام ہو تو اندہ سے جواب والیکم السلام یا ولدی بیٹے تم پر بھی مچل گئے نانا جان یہ تو پہلے سے بھی ہوتا رہے جب میں مدینہ شریف نہیں آتا تھا اپنی روح کو بیشتا تھا اور میں وہاں سے پڑھتا تھا عراق سے سلام پڑھتا تھا تو آپ تو وہاں بھی مجھے جواب دیتے تھے اگر یہاں بھی جواب ملا تو کوئی یہاں آنے کا مزید فائدہ تو آج میری تمنا یہ ہے کہ سلام کا جواب تو دیا ہے آپ مجھ سے مسافہ بھی کریں گے اس لئے آپ قبر انور سے ہاتھ مکالیے میں آپ سے مسافہ کرنا چاہتا ہوں سید احمد قبی رفائی کہتے ہیں میں نے یہ عرض کیا نانا کی بارگاہ میں اور قبر انور سے ہاتھ باہر آ گیا اور حضور نے مسافہ کیا جس وقت حضور نے سید احمد قبی رفائی سے مسافہ کیا اس وقت سات سو اولیاء مسجد نبی کے اندر موجود تھے اور اس میں ہمارے آقا سرکار گوث العظم دستگیر بھی موجود دیکھا جو نبی کو زندہ مانتے ہیں جن کے عقیدے بات اتنی ہے آپ سوچتے ہوں گے ہمیں کیوں جواب نہیں آتا اصل میں اس کے لئے ویسا بننا پڑتا ہے اس کے لئے دیکھو سٹی لائٹ سے موبائل نیٹورک پکڑتا ہے آپ کیوں نہیں پکڑ پاتے آپ کیوں نہیں پکڑ پاتے اس لئے کہ موبائل کے اندر یہ صلاحیت ہے وہاں سے نیٹورک لینے کی تو جس میں جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنی دور سے بھی لے لیتا ہے ورنہ آپ کا کان کا ناک کا نیٹورک تو اتنا کمزور ہے کہ دیکھو وہاں جو لوگ کھڑے وہ مجھے نظر نہیں آتے کہ ان کے چیرے کون ہیں وہ کون لوگ ہیں کھڑے اتنا نظر آتے ہیں تاہدے نگا لیکن ہے کون میں پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ ہے کون ہے وہ لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو پتا چلا کہ اپنی طاقت محدود ہے لیکن اگر موبائل کا پاور اتنا ہے کہ وہ سٹی لائٹ سے اپنا کنیکشن جوڑ لیتا ہے اور لوگ اس پر کبھی کوئی مناظرہ نہیں کرتے کوئی تقریر نہیں کرتے کہ کیوں نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں دنیا کی مثال مت دیا کرو ارے قرآن بھی پڑھا حدیث بھی پڑھا لیکن دنیا میں رہتے ہیں تو سمجھنے کے لئے مثال دینی پڑتی ہے اور مثال دینا یہ اللہ کی بھی سنت ہے رسول اللہ کی بھی سنت ہے جب اللہ نے مچھر کی مثال دی تو مکہ کے پفار کرنے ہیں کہ یہ کون سا خدا ہے جو مچھر کی مثال دیتا ہے اللہ کہتا ہے ہم ایسے ہی مثال دیتے ہیں اس لئے کہ تم کہتے ہو کہ میری شان نہیں مثال دینا اگر میں اپنے انداز سے بات کروں کہا فا یا انسواد تو تُو کیا سمجھ سکے گا اس لئے مثال تیرے لئے دیتا ہوں تو خدا نے کہا فا یا انسواد بھی کہا تاکہ تُو سمجھ نہ سکے اور مچھر کی مثال شہد کی مکہ کی مثال مکڑی کے جالے کی مثال بھی دی لوگ کہتے ہیں دنیا کی مثال نہیں تو یہ مکڑی کی جالے کی مثال قرآن میں کیوں ہے شہد کی مکڑی کی مثال قرآن میں کیوں ہے مثال اس لئے دی جاتی ہے بات سمجھ میں آئے اقل سے نقل کی طرف رجوع کر سکو تو دیکھو موبائل بنانے والے نے جو موبائل بنایا اس میں ایک سیم کارڈ رکھا اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ سٹی لائٹ کے ذریعے سے جو ہے اپنا کنیکشن جوڑ لیتا ہے اور جوڑنے کے بعد عراق میں دائش کا کر رہے وہ بھی بتاتا ہے یمن کے اندر سعودیہ کیا ننگا ناچ ناچ رہے وہ بھی بتاتا ہے اسی طریقے سے اللہ ہو اکبر جہاں جو ہو رہا ہے وہ سب بتاتا ہے لیکن کوئی نہیں کہتا یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے کیوں نہیں کہتا بلکہ ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے بھائیو توجہ توجہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو توجہ اس طرف رکھیں اللہ ہو اکبر ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ وہ یمن میں سنا کے اندر حملہ ہو گیا اٹھتے دیکھا تو اس کو مان لیا کیوں مان لیا ارے غیب کی خبر ہے نا وہ پھر تو کیسے مان رہا ہے تو اس نے کہا دراصل اس موبائل کے اندر مشین ہے مشین کے اندر کارڈ ہے اس میں جو ہے وہ سلائی ہے کہ سیٹی لائٹ کے ذریعے سے وہ اپنا نیٹورک جوڑ کر کے ہمیں پوری دنیا کی خبر بتاتا ہے ہم نے کہا نادان انسان کے بنایے موبائل پر تو ایمان لے آیا اور خدا کے بنائے ہوئے گوث العظم کا تو منکر ہو گیا اگر تیرا موبائل کی ٹی وی پوری دنیا کی خبر دے دیئے تو اعتراض نہیں ہے اور عبدالقادر جلانی کہتے ہیں نظر تو الہ بلا دلہ ہی جمع کخردالتیلالہ حکمت تسالی میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتیلی پر رائی کا دھانہ دیکھتے ہو جب عبدالقادر جلانی میرے گوث کے دیکھنے کی یہ شان ہے تو میرے نبی کے دیکھنے کی شان کیا ہوگی تو اللہ نے جس کا دل اتنا مضبوط بنایا کیا وہ نہیں دیکھ سکتا پوری کائنات تو عقیدہ درست کرو کیونکہ مر کے قبر میں اکیلے جانا ہے اور چنو کس کے ساتھ رہنا ہے اس کے ساتھ رہنا ہے اللہ المتقین جو قبر میں کام آئیں گے جو حشر میں کام آئیں گے اور وہ کون لوگ ہے وہ اولیاء ہے اور ان میں میرے آقا مکدوم اے سمنا چلے مدینہ شریف سے سرکار مکدوم اے شرف پیر کی تلاش میں علاو الحق پندوی کی تلاش میں چلتے چلتے آپ بہت سارے شہروں میں آئے توجہ فرمائی در پیچھے مت دیکھیں دیکھو جب میں بیان کروں اور آقاوں کا ذکر کروں پبلک کو مت دیکھیں ہم پبلک دکھانے کے لئے پرگرام نہیں رکھتے ہم اللہ رسول کو راضی کر دیں گے پیچھے مڑ کر مت دیکھو بس اتنا سمجھ لو کہ آخری میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تو لوگ کھڑے ہیں بس اتنی بات ہے اور کوئی بات تھوڑی ہے دائیں خواتین ہیں پیچھے بھی خواتین ہیں لوگ جگہ نہیں ہیں تو کھڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کو ذکر حقاؤں کا سننا ہے ورنہ یہ ہمارا شہر تو ایسا شہر ہے یہاں مداری بھی ڈگڈگی بجاتا ہے تو بھی پبلک کھڑی ہو جاتی ہے پبلک پر کوئی خوش ہونے کی چیز ہے پبلک پر کوئی راضی ہونے کی چیز ہے نہیں اللہ رسول جس پرگرام سے راضی ہو جائے وہ اپنے لینے جاتے ہیں ہاں ٹینشن نہیں لیجئے تو ذہن منتشیر ہوتا ہے آپ پیچھے ممند مت دیکھا کریں ہم پیچھے دیکھنے ہیں علی قوم تھوڑی ہے ہمیں تو آگے دیکھنا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہے تو شائع ہے پرواز ہے کام تیرا ابھی تیرے لئے آسمہ اور بھی ہے ابھی میرے پاس انوان اور بھی ہے اور کرامتوں کا تذکرہ اور بھی ہے اس لئے وقت برباد مت کیجئے تو مقدوم پاک پندوہ منزل ہے لیکن گزر رہے ہیں اور آپ کی عادت تھی کہ جہاں بھی جاتے تھے مسجد میں رکھتے تھے مقدوم پاک ایک مسجد میں رکھے مسجد میں رکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی عادت یہ بھی تھی کہ آپ اپنی سواری کے جانور مسجد کے سہن میں بانتے تھے تو جہاں جاتے تھے تو چرچہ ہو جاتا تھا کہ ایک ولی آیا ہے آہ حسینی سید ہے وہ تو لوگ ملنے کے لئے آ جاتے تھے اب جو لوگ ملنے کے لئے آتے تھے وہ کچھ عقیدت میں آتے تھے اور کچھ یہ وہ ٹپنی کرنے کے لئے آتے تھے کیونکہ لوگ سب آنے والے عقیدت میں دوڑی آتے ہیں لیکن جو عقیدت میں آتے وہ دامن بھر کے لے جاتے ہیں اور عرص میں بھی آقاؤں کی محفل میں بھی لوگ آتے ہیں نا جو اجتماعات میں بیان سننے کے لئے ذکر رسول سننے کے لئے یہ سوچ کیا تھا کہ میرا دامن بھرے پوچھو ان لوگوں سے میں نام لے سکتا ہوں مولا حسین کی محفل میں آئے لا والد تھے انہوں نے کہا تعویز دیجئے میں نے کہا میں کوئی تعویز نہیں دیتا اگر اولاد چاہئے کہ کہنا یا رسول اللہ جس نانا کے لئے سجد طویل کے اسی کا صدقہ اللہ نے اولادیں دی لوگوں کو جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں تھے ان کو رشتے میری جن کے کاروبار نہیں تھے اللہ نے کاروبار دیئے ان سے قسم لے کر پوچھو ایسے لوگوں کے ہم نام پیش کر سکتے ہیں تو جو نیت لے کر آتے ہیں آقاؤں سے بھیک لینے کی ان کو دامن بھر کے ملتا ہے جو کہتے ہیں چل مزہ لے کر آئیں گے اور کیا کہتے ہیں سن کر آئیں گے تو جو ٹپنی کرنے آتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا سوائے بیٹھ کے کچھ نہیں لے جاتے تو مقدوم پانک سے بھی ملنے کے لئے کچھ لوگ آتے تھے دامن بھرنے کے لئے دامن بھر کے لے جاتے تھے دو مولوی آئے اور دونوں جو مولوی تھے وہ تھوڑے شریف نہیں تھے اس لئے کہ مولوی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ مولوی ہوتا ہے جو مولانا روم کا وہ شمس توریس کا گلام ہوتا ہے یعنی خانکا والا مولوی ہوتا ہے وہ ٹپنی نہیں کرتا وہ عقیدت میں جھکتا ہے اور عقیدت میں جھکتا ہے تو پھر فیض بھی پاتا ہے اور ولیوں کے ہاں جھکنے سے کیا ملتا ہے پتہ ہے ہم ولیوں کے ہاں سجدہ کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن عدب سے جھکنے کے قائل ہیں سجدہ کرنا حرام سمجھتے ہیں ہمارے امام امام علیہ السنت نے پوری کتاب لکھتی از عبدت الزکیہ سجدہ تازیمی کی حرمت پہ لکھی ایک مرتبہ کھا جا بندہ نواز گے صدراز اپنے پیر و مرشید نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد سواری پہ جا رہے تھے آپ نے اپنے پیر صاحب کے ہاتھ چومے اور وہ کہتے ہیں ہاتھ کیوں چومتے ہیں ہاتھ چومنے سے کیا ملتا ہو بندہ نواز سے پوچھ کیا ملتا ہے ہاتھ چومے لیکن یاد رکھنا اسی کے چومنا جس کا رشتہ رسول سے متصل ہے ہاں ہاتھ چومے سرکار نصیر الدین نے کا سید اور آجزی کر تو گھٹنے چومے کا سید اور آجزی کر پیر چومے کا سید اور آجزی کر تو گھوڑے کی ذین چومی کا سید اور آجزی کر گھوڑے کے تاب چومے جب چلے پیر و مرشید تو کسی نے کہا بندہ نواز اس وقت بندہ نواز نہ بنے تھے کہیں لگے سید محمد حسینی تُو نے آج چوما سمجھ میں آیا ہے پیر کا ہاتھ چومتے پیر بھی چوما پھر کھوڑے کی ذین بھی چومی پھر گھوڑے کا پیر بھی چوما وہ کہیں لگے تجھے کیا پتا جب میں نے ہاتھ چوما تو میرے سامنے آسمانوں کا ماحول منکشف ہو گیا جب پیر چوما تو عرش کا ماحول عرش سے پردے اٹھ گئے جب ذین چومی تو لاؤ سے پردے اٹھ گئے اور جب میں نے گھوڑے کی تاب چومی میرے پیر کے تو اٹھارہ ہزارہ لمس پر منکشف ہو گئے یہ عقیدتوں کی منزلیں اسے کہتا ہے یہ اہلِ عشق سے کہتا ہے کسی نے کہا ہے نا کہ عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے بلکہ حضرت شیخ الاسلام کا شیر ہے عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہلِ شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں وہ اگر مگر کرتے رہتے ہیں اہلِ شک لیکن جو لوگ یقین رکھتے ہیں عشق رکھتے ہیں وہ کسی کا شیر ہے نا عاشق نے دو قدم پہ درے یار پا لیا عاشق نے دو قدم پہ درے یار پا لیا مشکوک کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے مشکوک کا خاندان وہ پورا خاندان ہی سفر زندگی پر سفر کر رہا ہے لیکن اہلِ عشق ادھر قدم اٹھایا ادھر منزل پر پہنچ گئے عاشق بنو عقیدت پیدا کرو لیکن عقیدت کے نام پہ حرام کاری نہیں کرنا تو دو مولوی آئے آ کر کے بیٹھ گئے باتچیت کرنے لگے اور باتچیت کرتے کرتے ان کی نظر پڑی گھوڑے پر گھوڑا گھوڑا سین میں بندہ ہوا دیکھا بزرگوں کی کوئی بات کو عیب کی نظر سے مت دیکھا کرو اور سمجھ میں نہیں آئے سمجھ میں نہیں آئے توجہ فرمائیں سمجھ میں نہیں آئے تو ان سے پوچھ لو کہ حضرت یہ کیا ہوا اس کو ایشو نہیں بنانا بزرگوں کی باتوں کو اللہ والوں کی باتوں کو ان سے ڈائریک کچھ نہ کیا بات ہے تو وہ تشریح کرتے ہیں لیکن وہ تھی دیلشانے اپنے علم پر ناس تھا نا ہم علم والے ہیں تو کنکیوں سے اشارہ کرنے لگا دیکھا اتنا بڑا ولی بنتا ہے سید بنتا ہے اور گھوڑا مسجد کے سین میں باندھا ہے آپ نے دل کو بھاپ لیا پیر روشن ضمیر ہوتا ہے نا مقدوم اشرف تھے وہ مقدوم اشرف مقدوم اشرف کیا شان ہے میرے مقدوم کی تو دکھا دیا گھوڑے کی طرف توجہ ڈالی تو گھوڑا ہینہنانے لگا جب گھوڑا ہینہنانے لگا تو اس وقت آپ نے اپنی خدمت کے لئے جس شخص کو مقرر کیا تھا فرمایا وہ دیکھ وہ فلا رنگ کا گھوڑا ہے وہ ہینہنانا رہا ہے اس کو پشاب لگی ہے ذرا باہر لے جا تو جب وہ باہر گیا تو اس نے پشاب کیا لاکے باندھیا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرے گھوڑے نے حرکت کی فویہ اس کو پاکھانا لگائے لے جا وہ لے کر کے گیا تو وہ دونوں حیران رہے گئے فرمایا مولوی صاحب اس لئے ہم نے ان کو یہاں باندھا ہے مقدوم اشرف جانگر سمنانی ایک مقام پر اور آگے بڑھے تو ایک مولوی تھا اس کو بھی تھوڑا سا اپنے علموں پر ذرا ناس تھا حضرت مقدوم پاک کی بارگاہ میں آیا اور تقدیر پر بحث کرنے لگا اور لوگوں کو کہتا تھا میں اتنا تقدیر پر اسٹڈی کر چکا ہوں کہ میں مقدوم اشرف کو جو ہے وہ لا جواب کر دوں گا ان کو کوئی جواب دینا نہیں آئے گا مقدوم پاک کے پاس آیا اور خوب تقریر جھاڑنے لگا تقدیر پر یہ 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 خوب دلیل دینے لگا جب وہ زلیل دینے لگا آپ نے بھمیت تو ابھی تک بول رہا ہے جب خوب بولا وہ تو مقدوم پاک میں ایک جملہ کا تو ابھی تک بول رہا ہے کیوں بس اتنا بولنا تھا کہ اس کی زبان سینے پر لٹک گئی دنیا نے دیکھا کہ یہ کتنی تقدیر جانتا ہے یعنی اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا قدم پکڑ لیا عزت معاف کر دے کہا بک بک میں نے سامنے کرتا ہے تو تب اس نے کہا حضور اب اللہ والوں کے ساتھ ایسی گستاخی نہیں کروں گا مجھے معاف فرما دیجئے کہا جا لیکن تیری عقاد تجھے پتا رہے کہ اس طرح ہم سیدوں سے مطلعجنا اللہ والوں سے مطلعجنا تیری عقاد پتا رہے زبان تو اندر ہو جائے گی لیکن تیری زبان میں لکنت اور بوبڑاپن باقی رہے گا تاکہ جب زبان کھولے گا یاد رہے گا کہ میں کسی سے الجھا تھا یہ روحانیت والوں کا خاندان ہے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس کے بعد پھر بس اپنی گفتگو سمیٹھیں